بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ چلے ایک آستانہ آلیہ پہ چلتے ہیں اللہ کے بہت نیک بندے ہیں چلے چل کر ان سے بیعت ہوتے ہیں تو میں نے دوستے کہا کہ دیکھو میرا دل مانے گا تو ان سے بیعت ہوں گا جبردستی نہیں جس سخت کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آجائے گا تو سمجھے کہ وہ سخت نیک ہے اللہ کی باردہ میں تو میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تو بڑی محفر تھی میرے پیرو مرشد دادا مرشد جو لاہور سے تصریب لائے ہوئے تھے میاں محمد صاحب اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہے وہ اللہ نے ان کو بہت نوازہ ہے دین سے دنیا سے ہر چیز سے کالا شاہ کاکو ان کے بہت بڑا استانہ ہے اور ہر جمرات کو وہاں محفر لگتی ہیں اگر کسی کا جانا ہو لاہور میں تو وہ کالا شاہ کاکو میں چلے جائیں اور وہاں معلوم کریں کہ یہاں جو نصبندیہ سلسلے کا آستانہ ہے محمدی سیفی میاں محمد صاحب کے یہاں جانا ہے تو آپ وہاں چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کرامت کا نام تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ یہ فلانا بجرک کے اندر یہ کرامت ہے فلانے کے اندر یہ کرامت ہے اللہ کرے ایسے ہی ہو برزیان دین چونکہ اللہ کے بہت نگ بندے ہوتے ہیں تو ہمارے جو دادہ مرشید ہیں وہاں کر آپ جائیں گے تو آپ کو کرامت جو ہے نا سننے کو نہیں دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کے آنکھوں میں کمجوری ہے تو وہ آپ کے آنکھوں پر مسافہ کے بعد ہاتھ رکھیں گے اور جب ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ جرب لگائیں گے دل کے اللہ اور آپ اتنی تیجی سے دیشے کے سیٹ پہ جائیں گے تو دنیا کا کوئی ماہر جمناسٹک کہ کھلاڑی ہو اس طریقے سے نہ وہ پیچھے جا سکتا ہے لیکن وہ پیچھے جا کے گری جائے گا اور اس کے جبان سے جاری گا اللہ 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 اور جب وہ ہوش میں آئے گا آکے کھولے گا تو اس کو دیوار سے باہر جو نہ ہر چیز نجر آئے گا تو وہ میاں صاحب جو ہیں وہ ہمارے جہاں میں بیعتے ہوں انوار مدینہ مسجد میں فیصلہ باد کے اندر تو وہاں محفل لگی گئی تھی تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا بہت پیچھے کھڑا تھا میں اٹھ کے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے دونوں ہاتھ جو ایسے کیا تو جو لوگ سانگے بیٹھے ہوئے تو دائے بائے ہو گئے اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا تو میں گیا جا کر ان کے قدموں میں جانا چاہا تو وہاں ان کے دو خلیفہ کھڑے تھے انہوں نے بولا سیدھے کھڑا ہو کے مسافہ کرو یہ جھوٹنا صحیح بات نہیں ہے تو میں نے ان سے مسافہ کیا بولا میرے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے رکھو تو انہوں نے مجھے جرب لگایا تو میری آنکھ بہت کمجور تھی اسٹین اور میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ آپ پھر کبھی چلیں گا چلو میں نے ڈاٹر سے ٹیم لیا ہوں اس کے پاس چل کر اپنے آنکھوں کے لئے چشمہ بناتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ چلیں میں نے کہا چلو اللہ کو یہی منجور تھا کیونکہ میری دلی خواہش رہی تھی کہ اللہ جو تیرا نیک بندہ ہو جو جبان سے کہتا ہو اس پہ خود عمل کرتا ہو اس کا پورانا گھرانا اس کے پورے گھر اور اس کے تمام جتنے فیملی میمبر ہے چاہے بچہ ایک دن کا ہے وہ سب اس پہ عمل پہ رہا ہو جس پہ خدا کا بے انتہا رحمت ناجر ہوتا ہو تو وہ ایسے ہی پایا ہوں گے تو انہوں نے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اپنا دائیں ہاتھ میرے ہاتھوں سے نگالا میرے آکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے موک کو ایسے اٹھایا اٹھا گے میرے دل پہ اس نے بولا اللہ تو میں بھی ایسے پیچھے کے طرف گیا جہاں کے گر گیا ہوں میرے سر سے ٹوپی ہو گیا گر گئی تو مجھے یاد ہے کہ جو میرے پیر مرشید تھے انہوں نے اس کے چھوٹے بھائیتے ان سے بڑے ہیں وہ ڈاکٹر جہیر صاحب ہیں وہ انہوں نے کسی سے کہا کہ یار ان کے جو نا پیر اس طرف کر دو سر اس طرف کر دو اس طرف کر دو پھر میں جکر کرتا رہا اللہ 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 کوئی آدھا پہنڈے گھٹے کے بعد ہوش میں آیا ہوں تو انہوں نے میرے سر پہ ٹوپی ڈالی اور لیا کے سامنے بٹھا دیا تو میں نے پیچھے گھن کے دیکھا تو پیچھے جی دیوار جو اس کے ساتھ فیصلہ بات کے ایک روڑ ہے ملت روڑ وہ کھول کے طرف جاتا ہے تو مجھے دیوار سے بار گاڑییں چلتے ہوئے نظر آئے گی اور جو لائٹے لگی ہوئی تھی سو وارٹ کی وہ لاکھوں وارٹ کی لگنے لگی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا احسان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناتے بہت شرف حاصل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے بہت کچھ بکشا ایسے کہ روشنی آفوں میں عطا فرما دی آج تک مجھے اس کی جرورت نہیں پڑا روشنی کی علیہ سے مجھے جرورت نہیں پڑا دوسری بات یہ کہ آپ کہیں گے ابھی تو ویڈیو دیکھا ہوں اس میں آپ نے چسمہ لگائے ہوئے تھے تو یہ حج پر میں گیا تھا وہاں سے جب واپس آیا ہوں تو یہ قرآن کریم وہاں سے ملا قرآن کریم جب مجھے ملا تو میں نے جہاز میں بیٹھ کے سوچا کہ اس کو پڑھوں پھر میں نے کہا نہیں کہ میرے دھائیں اٹھ پر جو ہے بندہ بیٹھا ہے اللہ کا اور اس کے ساتھ بندی بیٹھ یہ پتہ نہیں ان کا رشتہ آپس میں کیا ہے اگر یہ اٹھ کر میرے پاس سے گجریگی واشن کے لیے تو اس کا کمر اوپر ہو جائے گا میں شیٹ پہ بیٹھا ہوں تو بیدلی ہوگی میں نے قرآن پاک کو اوپر رکھ دیا میں نے کہا پاکستان چل کے پڑھیں گا تو میں نے بڑا سوچ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم تو ہمارے ملک میں بھی ہے ترجمہ کے ساتھ ہے تفسیر بھی ہے لیکن رحم دل اللہ اب ہو تو مجھے نہیں پتا میں تمام اپنے مسلم مسلمان بھائیوں سے نمازیت کرتا ہوں کہ اب اگر مکمل تفسیر ہو تو نہیں پتا جب میں یہاں آیا ہوں چھے مہنت پڑھا ہوں تو دو سواب کرنے لے گئے بیرسردار بھتیجہ بھتیجی کہ آپ کے بھر میں آگے بیٹھ کے میں نے بولا یہ پرانے پاک جو ملا ہے تو یہ بادشاہ نے نہیں دیا یہ اللہ نے دلوائے اس میں مکمل آپ نے دیکھا ہوگا اس میں مکمل ترجمہ کے ساتھ پوری تفسیر ہے بسم اللہ الرمانی رہن کے بھی ہے اور پورا سورہ پاتھیا پہ والد دوال اند تو میں اس طریقے سے وہاں انہوں نے کہا پھر مجھے انہوں نے اشارہ دیا میں پیچھے جو مرشید مرشید شاہد ہے وہ پروفیسر ہے سرگوزہ روڑ کے اوپر کالیج ہے وہاں ایلائیڈ ہسپتاٹ اس میں پروفیسر ہیں ماشاءاللہ امامہ باندے رکھتے ہیں صحابی حسیت آرمی ہیں ان سے کہا کہ جب آپ لاہور سے واپسی میں آئے ہیں تو انہیں بیعت کر دیجئے یہ میرا مرید ہوگا تو قدرتی عمل تھا میں نے بڑا گورد فکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا میں نے بولا یاد میرے مرشید کو تو داڑی جو آنا کالے ہیں اور دادہ مرشید جنہوں نے حکم کیا کہ آپ انہیں بیعت کر لینا مرید میرا ہوگا تو میں نے بڑا گورد فکر کیا تو ان کی داڑی جو آنا پکی تھی سفید تھی لیکن وہ مہندی لگائے گئے تھے تو میں نے مہندی لگائے گئے مہندی لگانے کے بعد جو ہے گیا وہاں جن سے میں بیعت ہوا ہوں تو میں مرشید کریم نے ایک بندے نے پیالے کندر آبی جم جم پکڑا ہوا تھا اور تین چار بندے میں وہ امامہ جو تھا اس طرح ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے ٹوپی میں پہنا ہوا تھا سفید کپڑے میں پہنا ہوا تھا اور جیسا وہ پہنتے تھے جو ہمارے پورے نصبندی شتیلے میں محمدی شیفے میں پہنتے ہیں بڑے خوش ہوئے وہ تو اس میں آبی جم جم کے پانی لگاتے رہے اور امامہ جو ہے انہوں نے میرے سر پر بانگ دیا اس کے بعد دوا خیر کی دوا خیر کے بعد بٹھایا انہوں نے بٹھا کے انہوں نے مجھے سبق دیا کہ آپ مجھے انہوں نے سبق دیا اور بیعت کے بعد انہوں نے پھر ایک دوا دی مجھے سبق سے پہلے کہا کہ بسم اللہ رحمانی رحم اللہ انت مقصودی ورجا کا مطلوبی آتی نی محبتا و جاتی کا و مغفرتا و صفاتی کا اس کے بعد انہوں نے میرے دل پہ جرب لگا اللہ پھر وہ میرے بائیں پستان پہ سینے گھاڑیوں سے نیچے دو انچ وہاں ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اللہ 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 مقای جی یہ پہلا سبق آپ اور جب آپ بیعت ہوتے ہیں بیعت ہونے کے بعد جب آپ کا سبق ملتا ہے تو یہ بلایت کی پہلی سیلی ہے دوسری سیلی جو ہے وہ سگرہ ہے کسی سیلی جو فینہ فلنا جہاں آکر انسان ہر چیز سے پورے مکمل طور پر یہ عزاز حاصل ہوتا ہے اللہ کے بارگاہ میں پیرو مسجد کے دعا سے کہ وہ خلافت مل جاتا ہے تو وہ جرب لگایا انہوں نے مجھے اور بتایا کہ آپ جب بھی یہ سبق یاد کرنا ہے تو چل لیں پھر رہیں اگر فون ہو کر رہے ہیں نہیں سننے کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے اپنے دل کے طرف کہ میرا دل جو ہے اللہ 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 کر رہا ہے تو اس کے بڑے فیدے ہیں آگستان میں بہت سے جگہ جیسے گھوڑا شریف ہے وہاں بھی سبق دیتے تھے آپ جو ان کے خلیقے بیٹے وہ بھی دیتے ہیں ہمارے سنسلے میں اور بھی بریگانی دین ہیں اس کے بڑا فیدہ میں آپ کو بتایا